ویدیش یاترہ یا پھر ویدیش میں جا کر سیٹل ہونا یا پھر وہاں سے کسی بھی طریقے سے کوئی انکم ارن کرنا ایسے بہت سارے ہمارے ڈریمز ہوتے ہیں کہ ہم فوران لینڈ میں جا کر ہم وہاں پر سیٹل ہوئے یا پھر ہم وہاں سے کسی بھی طریقے سے اپنے بزنس کو ویدیش تک فیلا کر اسے نئی اچائی تک لے جائیں اب ہوتا ہے یہ ہے اس سارے ڈریمز کو ہم قسمت کے بھروسے چھوڑ دیتے ہیں اور سم ٹائم میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہم کمپلیٹلی ہورسکوپ کو اگنور کر کے ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے ایفورٹس لگا دیتے ہیں بہت سارے پریتان فینینس کی ٹرم میں یا پھر ہم سارا کام نام چھوڑ کے اس ڈریمز کے اندر ویدیش میں سیٹل ہونے کو فوکس کر کے سارا ایفورٹس وہاں ڈال دیتے ہیں اور پھر بھی ہم وفل ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمارا جو ویدیش میں جانے کا سپنا ہے وہ ساکار ہو ہی نہیں پاتا تو ہے کہ قسمت کی یہ جو بات ہے پندلی کے جو گرہ ہے آپ کی ہورسکوپ پر نیرسک یوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ویدیش میں بہت سارے ایسی اچھی کنڈیشنز ایسی ہوسپیشیس یوگ بناتے ہیں آپ بھئی upcoming workshop جو کی ہے انیس فروری کو ڈلی میں اسے جوائن کر سکتے ہیں جو تشکی مانے تو جب تک آپ کی کنڈلی میں ویدیش شاترہ کے یوگ نہیں ہے تب تک اس دشاہ میں آپ کے سارے پریتن وفل ہو جائیں گے کبھی پاسپورٹ نہیں ملے گا کبھی آپ کا ویزا نہیں لگ رہا ویزا لگ گیا تو آپ کا پی آر کینسیل ہو گیا تو جو تشکی انسار اگر میں ایکسیلوجی کی بات کروں تو بہت سارے ایسے یوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کنڈلی میں جیسے کی پنچم بھاو نوام بھاو یا پھر دوادش یعنی کہ فیفت ہاؤس نائن تھ ہاؤس اور ٹوائلت ہاؤس یہ آپ کی کنڈلی کے ایسے ہاؤس ہیں جن کے اچھے ہونے پر آپ کی زندگی میں ویدیش یادرہ ہوتی ہے ویدیش میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا پھر آپ اپنے دیش میں رہ کر ایمپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے یا پھر ویدیش میں ٹریفلنگ کے ذریعے بہت اچھا بزنس کر پاتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کونسے سیمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کی کنڈلی میں اگر ہیں تو آپ کو بھی ویدیش میں ایسے افسر مل سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے بزنس کو نئی اچھائیوں تک لے جائیں اور بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کونسا سمیں ہوتا ہے وہ کونسا مہرت ہوتا ہے وہ کونسی گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے ایسی کچھ ریمیڈیز جو اگر آپ کے کام اٹک رہے ہیں آپ کو اس ڈالیشن میں یعنی کہ آپ کو جو ویدیش جانے کا سپنا ہے وہ کسی بھی طریقے سے کہیں چھوٹی سی وجہ سے اٹکا ہوا ہے تو آپ کیا ریمیڈی کر کے آپ اپنے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں ایسٹرلوجی کی بات کروں تو ایسٹرلوجی کا جو فورت ہاؤس ہوتا ہے وہ ہماری ماتر بھومی کا بھاو ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کا بھاو ہوتا ہے اب اگر یہ فورت ہاؤس کسی بھی طریقے سے ملیفک پینٹ کے یا جو پاپی گرہ ہے جو کی کرور گرہ ہے ان کے پر بھاو میں آ جاتا ہے یا پھر آپ کی کنڈلی کے اندر چندرما خراب ہو جاتا ہے تو آپ کے ویدیش جانے کے یوگ بہت اچھے ہو جاتے ہیں دیکھیں کنڈلی میں کیا ہے ہر چیز ہر گرہ کی اپنے کیریکٹرسٹرکس ہوتی ہے جیسے کہ اگر میں باروے گھر کی بات کروں تو باروہ گھر ویسے تو دکھوں کا گھر ہے ہسپیٹل کا گھر ہے جیل جانے کا جو دوش ہوتا ہے وہ باروہ گھر بتاتا ہے بٹ اگر میں ویدیش جاترہ کی بات کروں تو باروہ گھر دکھوں کے ساتھ آپ کو افسر بھی پروائیڈ کرتا ہے باروہ گھر ہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ویدیش میں جا کے کتنے حد تک سکسس پاسکیں گے وہی ویدیش میں بھیجنے کے لیے آپ کے لیے اچھا ہے تو وہ آپ کے ویدیش میں جانے کے سپنے کو بہت زیادہ سکار کر سکتا ہے اس کے بعد شنی اور منگل کو بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ شنی اور منگل بھی کروڑ اور پاپی کر رہے ہیں تو شنی اور منگل کی استثیتی دیکھی جاتی ہے وہ آپ کے لیے باروے گھر سے اس کا کیا سمبند ہے سپتم بھاو سے اس کا کیا سمبند ہے دشم بھاو یعنی کی جو آپ کا ویویسائے کا بھاو ہے اس سے اس کا کیا سمبند ہے کہ کیا آپ اپنے بزنس کو دوسرے دیش تک لے جا پائیں گے تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی کندلی میں جاگر دشم بھاو کا باروے بھاو سے سمبند ہے یا پھر لگن جو آپ کا ایسینڈنٹ ہے اس لگن بھاو سے باروے بھاو کا اگر سمبند ہے کسی بھی طریقے سے اس کے لارڈ کا ایکسچینج ہے یا کسی بھی طریقے سے ان کا کوئی ریلیشن من رہا ہے کوئی درشتی سمبند من رہا ہے تب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ویدیش جانے کا سپنا ویدیش جانے کے یوگ آپ کے لئے بہت اچھی ہیں وہاں سے آپ ویدیش سے آجیوی کا وہاں سے آپ کو ویویسہ ہے وہاں سے آپ جوب کے سمٹمز بھی آپ کے دیکھے جاتے ہیں کہ اگر باروے گھر سے آپ کا دسوے گھر کا کسی بھی طریقے سے کوئی سمبند ہوتا ہے سیدھا سیدھا سا اگر میں بات بتاؤں تو دیکھئے بزنس کے لئے بودھ کا جو مرکری ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اب اگر بودھ آپ کا آٹھوے بھاو میں ہو جاتا ہے اور شن ہی آپ کا باروے بھاو میں استعد ہوتا ہے تو یہ سیدھا سا فنڈہ ہے میں نے اپنے ایکسپریئنس سے دیکھا ہے ان دو کنڈیشن کے اندر بہت زیادہ ویدیش جاترہ کے یوگ بنتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا فورتھ ہاؤس ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا گھر بتاتا ہے ہماری نیٹیو لینڈ بتاتا ہے کہاں پہ جاتا کا جنم ہوا ہے اگر اس کا سممند باروے بھاو سے ہو جائے باروہ بھاو کیا ہے وہ ویدیش کو بتاتا ہے اپنے گھر سے دور کی لینڈ کو بتاتا ہے تو اگر ایسے میں فورتھ ہاؤس کا سممند بھی باروے بھاو سے ہوتا ہے تب بھی میں نے دیکھا ہے بہت اچھے یوگ بنتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ویدیش میں سیٹل کر پائیں اگر آپ کے باروے گھر کے اندر راہو ہے دوادش بھاو میں راہو ہے تو بھی وہ یاترہ کو ڈینوٹ کرتا ہے راہو جو ہے آپ کو ہمیشہ مومنٹ میں رکھتا ہے سمٹائیم اگر راہو آپ کا اچھا نہیں ہے تو یہ مومنٹ جو ہوتی ہے جو یاترہ ہوتی ہیں یہ بیکار کی یاترہ بھی ہو جاتی ہیں آپ گئے ٹریول کر کے آگئے بہت وہاں سے کسی بھی طریقے سے کوئی آپ کو ریزلٹ نہیں ملا جس کام کے لئے آپ گئے تھے وہ آپ کے لئے auspicious ہیں یا نہیں ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ کو ویزا پی آر کے لئے کب اپلائی کرنا چاہیے میں نے بہت بات دیکھا ہے جیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں انڈینز اگر میں پنجاب کمیونٹی کی بات کروں تو ان کا جھکا ہوتا ہے یہ کینیڈا کا ویزا کب لگے گا اگر میں گجراتی کمیونٹی کی بات کروں تو وہ امریکہ یا پھر یوکے برٹین میں جانے کی بہت زیادہ ان کی لالسا رہتی ہے تو بات کسی بھی کنٹری کی ہو آپ کو وہاں کے لئے ویزا یا پی آر کب اپلائی کرنا ہے مہرد جو ہے کسی چیز کا ٹائم جو ہے تاکہ آپ کو اس کام میں سفلتہ ملے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اب ایسے تو دیکھیں شنی کی ساڑھے ساتھی سے شنی کی دھائیہ سے ہم سب بہت زیادہ ڈرتے ہیں شنی کا نام جیسی آتا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو ہمارے مند میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ جاتا ہے پر یہاں شنی کی ساڑھے ساتھی اور شنی کی دھائیہ آپ کے لئے بہت زیادہ آسپیشیس ہو جاتی ہے اگر آپ ویدیش شاترہ ویدیش میں سیٹلمنٹ چاہتے ہیں یا پھر ویدیش میں جا کے اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اگر آپ اپنی نیٹیو لینڈ سے دور جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ شنی کی ساڑھے ساتھی خاص طور پر اگر آپ کے جیون میں یہ دوسری ساڑھے ساتھی آ رہی ہے تو آپ کے لئے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس ٹائم پہ شنی کی ساڑھے ساتھی اور شنی کی دھائیہ کے ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ اپنے لگانے چاہیے اگر آپ اپنے بزنس کو دوسرے دیش تک پہنچانا چاہتے ہیں اگر میں جوتش کی بات کروں تو جوتش کے اندر چندرما آپ کی کنڈلی کے اندر چندرما اور شکر جتنے زیادہ مجبوط ہوں گے جتنے زیادہ مجبوط ہوں گے اتنہی زیادہ آپ کے ویدیش یاترہ میں بادھائیں آئیں گے یعنی کہ اگر آپ کی اور اس کے اندر شکر اور چندرما یہ دو پلانٹ ایسے ہیں اگر یہ ویک ہوتے ہیں تو آپ کے ویدیش جانے کے یوگ پربل ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ اگر یہ دونوں ہی پلانٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں بہت زیادہ اچھی ہیں شب ہیں تو آپ کے ویدیش جانے کے یوگ کم بنتے ہیں ایسے میں آپ کا سٹرگل بڑھ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چندرما اگر آپ کا باروے گھر میں ہے یا پھر چندرما آپ کا چھڑے گھر میں ہے تو ایسی کنڈیشن میں چندرما تو آپ کا خراب ہو گیا آپ ہو سکتا ہے مانسک طور پر بہت زیادہ شانت نہ ہو آپ کسی بھی ڈیسیزن کو لینے میں بہت زیادہ آپ کو کنفیوزن کی استیتی رہے بہت جب بات آئے گی ویدیش جاترہ کی جب بات آئے گی دوسرے دیش میں رہنے کی تو ایسے میں چندرما آپ کا فیور کرے گا تو کنڈلی کے اندر سورے چندرما شکر یہ کچھ ایسے پلانٹ ہے اگر یہ کمجور ہوتے ہیں تو ویکتی ویدیش میں اس تھائی روپ سے بس جاتا ہے اور ایسے میں اگر میں آپ کے جوڑی ایک سین کی اگر میں راشی کی بات کروں ان میں جیسے ورشب کنیا مکر متھن تلا اور کم راشی والے لوگ یہ ان میں ایک عجیب طرح کی لگن ہوتی ہے ان میں سکل ہوتا ہے ان کو ایک چاہ ہوتی اندر سے تاکہ یہ ویدیش میں جانے کے وہاں پر بسنے کے وہاں پر جا کر اپنا کام کرنے کے بہت زیادہ ان کو اپورشنٹی کو گراب کر لیتے ہیں یہ لوگ سمٹائی میں اپنے کمنٹ سیکشن میں یا پھر مجھے واتس اپ پہ بہت زیادہ یہ بھی کوئری جاتی ہے کہ ہمیں تو اپنی ڈیٹو برت نہیں پتا اب اگر ہمیں ڈیٹو برت نہیں پتا ہمیں اپنی جن مراشی نہیں پتا کنڈلی ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسے میں ہم کیسے identify کر پائے کہ ہم ویدیش میں جا کر بزنس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیا ہمارا جو ویدیش میں جا کر رہنے کا سپنا ہے وہ پورا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا ایسا دنیا ہم ویدیش میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر ہمیں الٹائی ہو جائے کہ ہمیں اپنے دیش سے زیادہ hurdles وہاں پر محسوس ہو رہی ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کے مند میں ایسا کچھ سوال ہوتا ہے تو اس کو پرشن کنڈلی کے ماتیم سے پرشن کنڈلی کے ماتیم سے ویدیش راترہ کا نرنے لیا جاتا ہے اس میں ہوتا گیا کہ جب بھی آپ کوشن پوچھتے اس کی اس ٹائم کی ایک پرشن کنڈلی بنتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ویدیش جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسپلوجی کے اندر آپ کی حروسکوپ کے اندر ایسے کون سے آپشن ہوتے ہیں ایسے کون سے یوگ ہوتے ہیں یا پھر ایسے کون سے دوش ہوتے ہیں جو آپ کو ویدیش راترہ میں لے کے جاتے ہیں اور آپ کے بزنس کو ویدیش میں سیٹل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں اب آتی ہے کہ اگر آپ جانا تو چاہتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کوئی ہرڈل آ رہی ہے آپ کی کوئی ایسی آپ کو لگ رہا ہے ہرڈل آ رہی ہے جس سے آپ کا جو کام ہے وہ سموثلی ہو نہیں پا رہا تو میں آپ کو کچھ ایسی ریمیڈیز بتا دیتا ہوں جس کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی کنڈلی میں وہ جو یوگ ہے ویدیش یاترہ کا جو یوگ ہے ویدیش سیٹلمنٹ کا جو یوگ ہے وہ بہت جیدہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کو سب سے پہلے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کی کنڈلی میں رہو رہو سٹراؤ ہونا چاہیے رہو اگر اچھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ویدیش یاترہ بہت سموثلی دوکیومنٹیشن بہت آسانی سے ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کو کرنا گیا پیجن جو ہوتا ہے جو کبوتر ہوتا ہے اس کو باجرہ کھلانا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رکا ہوا کام جو ہے سمتائم ہوتا ہے کہ آپ کا ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہے بہت پھر بھی آپ کو ویزا ڈیپارٹمنٹ سے اوکی گرین سگنل نہیں مل پارا تو آپ کو 49 دیس تک پیجن کو باجرہ دینا ہے اور ہو سکے تو اس کام کی شروعات آپ کو بدھوار کے دن سے کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس میں کیونکہ بدھ کیا ہے بدھ آپ کے پیپرز کو آپ کے ڈاکیومنٹس کو ڈینوٹ کرتا ہے تو اگر آپ ایسا کریں گے تو اس میں سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے وہ آپ کا سموتلی ہو جائے گا اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ اس سکرین پر ایک منتر بھی شیئر کر آئے اگر ہو سکے تو اس منتر کا جاب کیجئے جب بھی آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کو نکلنے سے پہلے اس منتر کا جاب کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کام ہے وہ سموتلی ہو رہا ہے اور آپ کو جو اپنا پاسپورٹ ہے یا جو بھی آپ کے یاترہ سے ریلیٹڈ کچھ ڈاکیومنٹس ہیں کچھ فورن کرنسی ہیں وہاں کی یا پھر کوئی آپ کا ویزا سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں اس کو آپ کو واسطہ فیوریبل ڈائریکشن میں رکھنا ہے آپ کو ان کو بہت زیادہ دبا کے نہیں رکھنا ہے سمٹائی میں نے دیکھا ہے کہ جو وہ پاسپورٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا دھون لیں گے کر لیں گے ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا وہ چیز ایکٹیو ہی نہیں ہو پاتی ہے تو آپ کو اس کو اوپن کر کے دیکھنا ہے آپ کو اس کو ویوستی طریقے سے رکھنا ہے ہوتا ہے ویوستی طریقے سے رکھنا ہے اب اگر جو لوگ باہر جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلینڈ یوکے یہ کچھ ایسی کنٹری ہے جس میں بہت زیادہ انڈینز کے ایک مند میں رہتا ہے کہ ہم اس دیش میں جا کر سیٹل ہو جائے تو اگر آپ کا یہ سپنا ساکار نہیں ہو پا رہا کسی بھی طریقے سے آپ کو پرابلم آرہی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جو برڈز ہوتے ہیں نا پنجرے میں کیج جسے کہتے ہیں اس کیج کو لے کے آنا ہے آپ کو اپنے گھر پہ لے کے آنا ہے اس کو گھر پہ لانے کے بعد آپ کو ان کو ازاد کر دینا ہے یہ ایک چھوٹی سی ریمیڈیا بٹی اس کا سائکلوجیکلی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اگر ایسا کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں ایک فوکس بڑھے گا جس طریقے سے بھی آپ جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اور شور رہے کہ جو بھی آپ کنٹری چننا چاہتے ہیں اس میں کلیر ہو اس کا میپ آپ کے ایراؤنڈ ہو چاہے آپ اپنے آفیس کی سامنے والی وال پہ لگا لیں اور اگر آپ بہت زیادہ ایک موبائل یا پھر ٹیکنو سے بھی ہے تو آپ کو کرنا گیا آپ نے موبائل کا لیپ ٹوپ کا کسی بھی فون کا اس کو وال پیپر سیٹ کر سکتے ہیں اس کنٹری کا فلیگ یا پھر اس کنٹری کا میپ اگر آپ کے سامنے ہوگا تو آپ بہت زیادہ فوکس رہیں گے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ ان کو ٹرائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس دشاں میں کارشیل ہو رہے ہیں اور وہ کام بھی آپ کے اپنے بنتے چلے جا رہے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی خورسکوپ کے اندر ویدیش یاترہ کا یا ویدیش میں جا کے بزنس کرنے کا باہر سے کسی بھی طریقے سے سیٹلمنٹ کا یوگ ہے یا نہیں ہے اور آپ کو کوئی پرابلم آرہی ہے تو اس دشا میں ہی اگر آپ اپنی ویدیش یاترہ کو سمپند کریں گے تو وہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہتا ہے بہت ہی فیوریول رہتا ہے وہاں پہ آپ کے ایفرٹس بہت کم لگتے ہیں اور ریزلٹ بہت زیادہ آتا ہے